رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہمارا ماحول سبق کے مشکی سوالات کر رہے ہیں آج ہم اگلا سوال کرتی ہیں سوال ہے ہم اپنا ماحول کیسے صاف رکھ سکتے ہیں تو پیارے بچوں ماحول صاف کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم جو ہے کورا کرکٹ وہ کم پیدا کریں اس کو ختم کرنے کا سوچیں اسے علاج کریں اس کی چھانٹی کریں اور اس کو اپنے تصرف میں لائیں استعمال میں لائیں تو پھر ہم ماحول کی صفائی رکھ سکتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ایک تو قانون سازی ہونی چاہیے آگاہی پروگرام تشکیل دینے چاہیے اور عملی اقدامات اٹھانے چاہیے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لیڈ فری ایندن کا استعمال جیسے گاڑیوں میں وہ تیل ڈالا جائے جس میں لیڈ نہیں ہوتا یہ تاکہ وہ دھوان کم چھوڑیں اور پھر سائیکل کا استعمال کیا جائے جس میں صحت بھی اچھی رہتی ہے اور دھوان بھی خارج نہیں ہوتا اور پیدل چلنے کی عادر ڈالی جائے اس کے بعد جو ہمارے گھروں میں گاربیج ہوتا ہے اس کو تین ڈسٹ بینڈ میں ڈالا جائے ایک ہڈیاں اور مٹی وغیرہ اور دوسرا ری سائیکل ہونے والی چیزیں جس میں پلاسٹک اور اخبار وغیرہ ہوتے ہیں اور تحلیل ہونے والی اشیاں جیسے کچن کے چھلکے سبزیوں کے پھلوں کے فروٹ کے چھلکے یہ ہم ان کو جو ہے وہ اس سے خواب بنا سکتے ہیں تو اس میں یہ کہ آپ ایک لکڑی کا اس طرح سے بین بنا لیں اس میں چھلکے وغیرہ ڈال دیں اس کو کمپوزٹنگ کہتے ہیں یا پھر ایک فٹ گہرا گڑھا کھوڑ دیں اور اس میں چھلکے ڈال کے اوپر مٹی ڈال دیں تاکہ مکیاں وغیرہ نہ آئیں پھر ری سائیکل ہونے والی اشیاں کو الہیدہ سے ڈالیں جیسے الومینیم ہے کاغذ ہے ٹن ہے گلاس شیشے کی بوتلیں ہیں پلاسٹک ہے یہ چیزیں دوبارہ کارامند چیزوں میں بنائی جا سکتی ہیں تو آپ ان کو کٹھا کر لیں اور آپ بعد میں ان کو ری سائیکلنگ شاپیں بیچ بھی سکتے ہیں پھر اس طرح جو پلاسٹک کی بوتلیں ہیں اس کا استعمال کم کریں شیشے کی بوتل تھرماس وغیرہ میں پانی ڈالیں پھر جو ہے پلاسٹک کے بیگز جو ہیں وہ استعمال کرنے بند کر دیں اور اس کے بعد جنگلات کا کٹاؤ جو ہیں وہ کم کرنا چاہیے کیونکہ جنگلات ہمارے لیے ایک طرح سے پھپڑوں کا کام کرتے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی میں آکسیجن جو ہے جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے پودے وہ پیدا کرتے ہیں اس کے علاوہ جیسے ہم نے سبق میں پڑا تھا کہ ہمیں پودوں کی دیکھ پال کرنی چاہیے تاکہ وہ خوبصیت مند ہو اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ نئے پودے بھی لگانے چاہیے تاکہ جتنے لوگ دنیا میں آ رہے ہیں اتنے پودے بھی زیادہ آکسیجن بنا سکیں اور پھر پودا لگانا تو صدقہ جاریہ بھی ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اور امام بھی ایک پودے کی طرح ہے ایک درخ کی ماند ہے اگر اس سے اچھے عمال سے نہ سینچا جائے تو یہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے تو پیارے بچوں یہ بہت ضروری ہے کہ جو اچھی باتیں ہم ان اسباق میں سیکھتے ہیں ان پر عمل بھی کریں کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواب کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اور امام کو تعلق تازہ رکھنے کے لیے اللہ سے جوڑیں اللہ کی کتاب کو ترجمہ سے پڑھیں تب ہی ہم اچھے انسان اچھے پاکستانی اچھے مسلمان بن سکتے ہیں فیکٹریوں پر فلٹر لگائے جائیں جو زہریلے مادے صاف کر دیں تاکہ وہ فضاء میں اخراج ہوئی نہ ان کا تو یہ تو گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے ایسی قانون سازی کرنی چاہیے اور ہم یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں پھر سیورج کے پانی کی کرنی کو دور کر کے سے دریاء میں ڈالنا چاہیے ٹریٹمنٹ سینٹر میں پہلے پانی کو لے جانا چاہیے اور وہاں سے پھر اس کو فلٹر شدہ پانی کو دریاء میں ڈالنا چاہیے تاکہ ابھی حیات اس سے نہ مرے پھر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو کورا ہے وہ ہمیشہ کورے دانوں میں ہی ڈالنا چاہیے جب تک ہم گن پھلانا نہیں چھوڑ دیں ہم صفائی نہیں رکھ سکتے اکثر گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ باہر کورا پھنگ دیتے ہیں اس سے پرہز کرنا چاہیے اب آپ سوچیں گے کہ اتنے سارے کام میں کیسے کر سکتا میں پانچویں جماعت کا ایک طالب ہوں تو ہمارے کرنے کے کام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم سکول کے محول کی حفاظت کریں ڈیسک پہ نہ چڑھیں اپنے کاغذ اور جو پینسل کی شاپننگز دیں ان کو نیچے نہ پھنکیں ہمیشہ ڈسٹ بین کا استعمال کرنا چاہیے اور پھر اگر آپ کی تفریح ہو یا چھٹی ہو تو ہمیشہ اپنے ڈیسک اور کمرہ صاف حالت میں چھوڑ کر آئیں کیونکہ جب تک ہم نے خود عادت نہیں ہوگی صفائی کرنے کی صفائی نہیں رہ سکتی اچھی باتوں پر عمل جاری رکھنا چاہیے اگر بھول جوک تو ہو جاتی ہے لیکن جب بھی یاد آئے عملی اقدامات کرنے چاہیے اور یہ میرے اور آپ کے کرنے کا کام ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گان ڈالنے سے روکیں اور اسی طرح جو بھی ہم نے باتیں سیکھی ہیں اس پر عمل کرنا شروع کریں ورنہ ہمارا امان مر جائے گا تو پیارے بچوں آپ آج کے بچے وہ اور کل کے ذمہ دار شہری ہو اگر آپ آج سے اچھی آتے ہیں اپنا ہو اپنے سکول کو اپنے کلاس روم کو اپنی گلی محلے اپنے گھر کو صاف رکھو تو پھر ہی ہم کل پاکستان کو صاف رکھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں